انہوں نے سنتی داری میں جاتا روایت کو دو دے سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹھے لپاک صدی ہے ان کے شخص آدھان دائے انہیں حقہ تو آسو پہرے نے زاروں قدار پیار ہوندائے میرے خبار نبی علیہ السلام کو اسلام نے اپنے غلام در جہدہ بکھیا برمایا میرے غلام کی گلے حقہ تو آسو کیوں بیانے نے زاروں قدار کیوں پہران دیا آدھان میں اسلام نے آہاں میں تو اپنی بیٹی تھی یاد آدھان دیئے اپنی بیٹی تھی یاد سکان دیا سوڑے یہ تو بیٹی یاد کرتا ہے اکھا جو آسو آدھان دینے میرے گرے لحبال بی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام بیٹی آدھان ہر انہوں یاد آدھان دینے اگر بیٹی اسو سنادھان دینے چلی جائے بیر کی باپ بھی یاد کر کر کے روندائے کیونکہ ان کو چرام نظر نہیں آندہ یاد سوڑے اڈھان کا باب دہال آ کے پوچھدائے وہ بیٹی نرل نہیں آتی یاد سوڑے سے میرے باب دہال پوچھ لے دیئے یہ تو ہر آدمی روندائے آہ کر دیا سوڑے آہاں بڑا عجیب ماجرہ پہشایا سوڑے آہاں اگیو کس سا ساپڑے آیا سوڑے آہاں میرے پیٹی میں نو اسلام نا کا حدہ فرمایئے جو میرے بیٹی گھار دیا رہاں پیدا ہو گئیئے بیٹی چلن لگ بھائی میں اپنے سین دل در اولی پگڑ کے چلاں دا ریا میری پیوٹی میری سینے تے کھل دی رہی میں اس سے پیار تے محبت دہا ہار کر دا ریا ایک بیلا ہو آلا بیٹی چوان ہوتے قریب ہون لگ بھائی میرے دل دل در خیال آیا او دالما ایک بیٹی تیری چوان ہو جائے گی کسی دنے کا جل در جائے گی تیرے معاشرے دل در ماد اللہ اس طرح نہیں رہی گی تیرے معاقام نہیں رہے گا تنو لوگ پورا دھلایا کھڑ کے اس طرح کر اس بیٹی نو جندہ تفن کر دے اللہ او اپر حضور دی بار کا دی اندر یا روندہ بھی جا ریا دے کسی کا کہانی بھی سنا دا جا ریا تیرے میرے لگ پہل میل سلاکو سنام دی بار کا دی اندر دل کر دائے سوڑیاں پیٹی ہر وقت میرے نال چلنو والی میرے گھر دے مہاو جتر میری اگلی پکڑ کے چلنو والی میرے نال بڑھائی پیار کر دیئے میرے نال بڑی محبر کر دیئے سوڑیاں ایک دن میں چلیاں فارمایاں میرے پچھے پچھے ہر کر دا میرے پچھے پچھے بیٹی جارا لگ ہوئی میری اگلی دی پکڑ لائیے میں اگے جا رہیاں محبہ رہاں تو حتہ آتا ہے تو اللہ بین ان میں نحلی سوڑیاں میں اس مقام تے آگیاں میرے خاردے کریم کو امو جھو دے میں اپنی بیٹے کو کری دلکیتا ہے بیٹیوں سمجھ آگئیے میرے ظالم باپ میرے نال ظلم کرنو والا ہے میرے نال دائی ساپی کرنو والا ہے میرے زندہ تربور تفن کرنو والا ہے سونے آن روئی جاندائے اکھاں تو آسو بہائی جاندائے آہو فغان کری جاندائے میرے آتا دی دربار بندرن تردائے سونے آن بیٹی نے گر اپا دو پکڑ لیا کری اپا دا کر اس وقت منو پا لیا میرے بیٹے پیدا کی تھا ہے کہ جہاں میں جواں نیدے قریب جاندائے میرے زندہ تفن کرنے میں گا اس وقتین شاملتیں میرے ہاں دے headphone دے میں sulaیا اس وقتین 지나صل Даہ محبتا دہ ٹا پنے والا ہے اس وقتین اپا دے میں محدہ دہ دہۂ کی تا ہے میرے مانے میں دو� دہ دے میں لیا جہاں میں جواں نیدے قریب جاندائے مانی زندہ تفن کرنے دا جائے گا سونے آن روئی جاندارہ سلامہ لگانی پیئے آج کرتا ہے سونیاں جدو رات ہوں دیئے جدو بھی بسٹر نے لیٹا مچائے نہیں آنڈا میں دو سونوں نہیں آنڈا کرنا تندر وہی آواز آنڈیاں نے یا آیا آفتہ اے گھرے باپ بڑا ظلم کی تا ہے بڑا ظلم کی تا ہے رات توجہ تلمدل نبی کریم علیہ السلام انہیں اپنے صحابی دائیں جدو واقعہ سنے آئیں اس دو دوا کے چہلیت اندر پیش آیا جس دن در آنڈا آئے آقا نے صلی اللہ علیہ السلام دیا کا نواس ہو جاری ہو جاندے نے اللہ حتبہ پاکہ حتبہ حلال ہے یا نہیں میرے آقا دیداری مبالف تار ہو جاندے فرمایا اے میرے مناں دوبارہ اے باقیاس منا دے میرے روح سڑا دے لے میرے آقا روئے جاندے نے وہ صحابی ہوئی اپنی کہانی رویا ترکیل ہوئی جاندہ آئے اپنے آنسوں بہائی جاندہ آئے تین مرتبہ میرے آقا نے قصہ سن لیا فرمایا ظالمات بڑا ظلم کی تاریم لیکن دام والے اسلام دے اندر آگے آئے میرا قلمہ پڑھ لے آئے اللہ میرے اس گناہ دی بخشش فرما دے ویدہ کو بہائی